میں یہاں پہ سلسلہ شروع کیا ہے استعمار اور نو استعمار یعنی امپریالیزم اور نیو امپریالیزم یا کلونیالیزم اور نیو کلونیالیزم آج اس کی یہاں تیسری نشست ہے تو اس سے پہلے کہ میں کچھ بات ارز کروں اگر کوئی سوال جو دو نشستوں سے متعلق ہے کوئی بات کسی نے پوچھنی ہے کوئی اضافہ کرنا ہے تو فرمائیں آپ نے کہا ہے کہ جو پرانی امپائر تھی تو وہ اس کا ایک امپرر تھا ملکہ آلیہ تھیں شہنشاہ معظم تھے تو اب جو ہے وہ چیزیں جیسے انویزیبل ہو گئی ہیں پہلے جو امپائر تھی وہ ویزیبل تھی اور انویزیبل ہو گئی ہے ایڈم سمیتھ نے اپنی کتاب میں ایک فریر استعمال کیا تھا کہ ماسٹرز اف مینکائنڈ اور اس کے بعد میں لکھا تھا کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ all for us and none for others یعنی یہ ایک ذہن ہے جو چاہتے ہیں کہ سب ان کا ہو جائے سب کچھ وہ سمیٹ لیں اور کسی اور کو کچھ نہ ملے تو ایک لحاظ سے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ابھی پتہ نہیں لگ رہا ہے لیکن دوسرے پہلوں سے آپ دیکھ لیں تو وہ لوگ جیسے معروف ہیں یعنی ایلان مسک ہے مارک زکربرگ ہے ٹھیک ہے تو یہ جو لوگ ہیں جو ایمازون کا مالک ہے جو ٹویٹر کا مالک ہے جو فیس بک کا مالک و مختار ہے ایک لحاظ سے آپ دیکھ لیں تو اب یہ ایک نئی ایلیٹ کلاس ہے ٹھیک ہے تو جو آپ نے کہا ہے کہ یہ جیسے واضح نہیں ہے تو ایک خاص معنی میں واضح ہے بھی ٹھیک ہے نا کہ اب یہ جو ٹرانس نیشنل کمپنیز ہیں ان کے جو انچارج ہیں ان کے جو بڑے ہیں ان کو ہم کہہ سکتے ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ جیسے ایک خاص حوالے سے ہیں باقی گٹ جوڑ بھی ہے گٹ جوڑ بھی ہے چونکہ یہ ایک دوسرے کو رین فیس کرتے ہیں جیسے آپ سمجھ لیں کہ جو ڈائکوٹومی آف پاور تھی میڈل ایجز میں وہ چرچ اور ایمپائر کی تھی تو اب وہ مارکٹ ان سٹیٹ کی آپ سمجھ لیں ڈائکوٹومی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک دوسرے سے لڑتے بھڑتے بھی رہتے ہیں ایک دوسرے سے تنگ بھی رہتے ہیں لیکن ان کے درمیان ایک انہولی آلائنس بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو مطلب عوام کو لوٹنے خسوٹنے یا ان کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے یہ دونوں مل بھی جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو بیل آؤٹ بھی کرتے ہیں لیکن آپ کو بتایا امریکہ میں جو مارڈ گیج کا پورا معاملہ ہوا تو بہت بڑی بڑی کمپنیز تھی تو ان کو بقیادہ سٹیٹ نے بیل آؤٹ کیا تھا نا تو اسی طریقے سے سٹیٹ کو فنڈ کرتی ہے مارکٹ اور اب تو آپ کو بتایا کہ جو امریکن امپائر جس کو کہا جاتا ہے تو اس کے بارے میں تو یہ ہے یہاں پہ ہے جی امریکن امپائر جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ آپ سمجھیں واشنگٹن میں کچھ لابیسٹ ہیں چند ہزار لابیسٹ ہیں کہ جو یہ تیہ کرتے ہیں کہ یہ دو بڑی جماعتیں ہیں ان کے اندر انٹرنلی کس آدمی کو اوپر آنا ہے اور پھر دونوں پارٹیز میں اس کو جیتنا ہے اور وہ جو ہوتے ہیں ان کا تعلق ٹرانس نیشنل کمپنیز کے ساتھ ہے کہ پھر وہ جیسے اپنا بندہ لے کر آتے ہیں جیسے ہمارے ملک میں ہوتا ہے کہ ہمارے مثال کے طور پر ان اچھے کا جو چیرمن ہوتا ہے وہ کو بہت اکدار لگواتا ہے یہ بڑے کانٹرکٹیز ہوتا ہے سڑکوں اڑکوں کے نیشن ہائیوی آتھارٹی کے چیرمن میں لگواتا ہے تو یہ عمل جو بہت چھوٹے سکیل پر یہاں ہوتا ہے وہ امریکہ میں بہت بڑی سکیل پر ہوتا ہے پوری سٹیٹ کی سطح پر ہوتا ہے تو فیننس کیا جاتا ہے فینڈ کیا جاتا ہے جماعتوں کو ٹھیک ہے اور پھر لوگوں کو الیکشن کمپین کو اور پھر اس سے فائدے اٹھائے جاتے ہیں بعد میں یہ اور کوئی سوال جی جنات یہ 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 نہیں 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 ہے نہیں یہ یہ بچاب کا بچاب کی بچاب کے دارے بچابری اے ہیں One بچابری ہماراں کہ کولونائزی بلیٹی کا بھی ایک تصور ہے ایک بات تو یہ ہے کہ مغرب کے پاس جو طاقت حاصل ہوئی ابتدائی طاقت وہ ارلی کولونیالزم کے طرح آئی جس میں سپین اور پرتگال یہ تھے اور انہوں نے امریکہ اس کو کولونائز کیا یا استریلیا کو کیا پھر سلیو ٹریڈ ہوئی اس کے ذریعے ان کو ایک طاقت حاصل ہوئی پھر انڈسٹرل ریولیوشن آیا اور اس کے ذریعے ان کو ضرورت پڑی پھر دوار کی ضرورت پڑی پھر اس کے بعد مارکیٹ کی ضرورت پڑی لیکن یہ بات کہ بھئی کیا ہمارے ہاں خرابی نہیں تھی کافی خرابی تھی اور جیسے اس کا بہت واضح اظہار شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی کے ہاں میں ملتا ہے حجت اللہ البالغہ اس میں انہیں نے مثال کے طور پر الگ الگ خطاب کیا ہوا ہے سپاہ سالوں سے الگ خطاب ہے تاجروں سے الگ ہے علماء سے الگ ہے اور جیسے بہت شدید ڈانٹ پھٹکار ہے ان پر کہ تم یہ ہو تم یہ ہو تو مطلب مغرب کو چھوڑتے ہوئے بھی اپنے نیارات پر بھی معاملات جو ہیں وہ کافی خراب ہو گئے تھے اور جیسے آج کہا جاتا ہے کہ سٹیٹ جو ہے وہ بہت اس کا سائز بڑھ گیا وہ منسٹر بن گئی ہے اور اس کی وجہ سے وہ سارے اس کو سک کر رہی ہے تو ایسا ہی تاستر شاہ صاحب کا بھی تھا حضرت اللہ البالگہ میں کہ بھئی دربار جو ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے اس کے ساتھ تفیلیوں کی ایک فوج آگئی ہے اس کے لئے یہ سب ہو رہا ہے تو وہ چیزیں تو تھیں لیکن باقی یہ بات کہ انہیں تو یہ کام بارحال کرنا تھا اور یہ اس میں یہ نہیں تھا کہ ہم مسلمانی کے ساتھ انہوں نے کیا افریقہ میں مسلمان نہیں بھی تھے ان کے ساتھ بھی یہ کیا اور وہاں پہ رہی بات ہے کوئی ایک امریک آز میں جو لوگ ہوں گے وہ بسکلی کوئی آپ سمجھ لیں پریمیٹیو کوئی پیگانزم ٹائپ تھا ان کے ہاں جو ان کے ہاں ایکسسائز ہوتا تھا تو ایک تو یہ ہے کہ یہ کوئی عالم اسلام کے خلاف کوئی سازش نہیں تھی یا اس کو ٹارڈٹ نہیں کیا گیا تھا تو جو بھی آپ سمجھ لیں کہ ایسے ایسی منلکتیں تھیں جو اپنا دفاع نہیں کر پاتی تھیں یا جن کے درمیان اور یورپی چاکتوں کے درمیان ایک بہت بڑا ان بیلنس آف پاور قائن ہو گیا تھا اس کی وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا تو میں پھر میں اس کرتا ہوں کہ جو انہیں نے کیا اس کا بہرحال کوئی جواز نہیں ہے یعنی ایک ہے کہ ہماری کمزوری ہے وہ اپنی جواز ہے لیکن جو کچھ انہیں نے کیا اس کا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی کوئی وہ ہے باقی یہ بات کہ ہائیجین کے معاملے میں اور چیزوں کے معاملے میں خرابی ہمارے ہاں نہیں تھی وہ آج تک بھی ہے اور مطلب ہے بہت سی چیزوں میں ایسے لگتا ہے نا کہ بہت ہی زیادہ جیسے کڑھب قسم کے اور بہت ہی انگھر قسم کے ہم لوگ ہیں اور وہ مرکہی پر بھی آپ چلے جائیں تو اس کا اندازہ ہو جاتا ہے مثال کے طور پر حرمان بھی آپ چلے جائیں تو سب سے زیادہ آپ کہیں کہ بدتہذیب کہنے اور انڈسپلنڈ کہنے وہ لگتا ہے کہ ہمارے ہی لوگ ہیں تو وہ اب یہ رائی بات ہے ایک واقعاتی بات ہے اور اس کا مدہ ہم کسی اور پر نہیں ڈال سکتے تو اسی لئے ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ دو میں ہی چیزیں ہیں کہ ہمارے ہاں بھی مسائل تھے اور وہ آج تک بھی چلے آ رہی ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے یعنی وہ خاص ہماری اپنی انڈیجنس ہمارے مسائل ہیں لیکن میں یہ اس کر رہا ہوں کہ وہ ہمیشہ سے رہے ہیں اور اس کی ایک انٹرنل کرٹیک بھی رہی ہے لیکن یہ بہت بڑا حادثہ ہوا ہے یہ اس کی نائیت مختلف ہے اور یہ آپ کہہ لیں کہ ایک جس کو کہا جاتا ہے نا ورلڈ ہسٹوریکل میومنٹ تو یہ ورلڈ ہسٹوریکل میومنٹ یا میومنٹ یا ایونٹ ہوا ہے کالونائزیشن کا تو اس کی اثرات بہت زیادہ ہیں اور وہ اور مطلب اس کی بہت سے چیزیں آج ہمارے ہاں ابھی تک اس کے اظہار پائے جاتے ہیں اور جناب کو سوال جناب لیکن ورلڈ آرڈر یا نوی ورلڈ آرڈر یا ورلڈ آرڈر یہ بہت بات ہے کہ ایک خواب تو رہا ہے اور یہ خواب آپ سمجھ لیں کہ جیسے ایک یوٹوپیا کا تصور ہے نا یعنی ایک خیالی جنت کا تصور یہ انلائٹنمنٹ میں بھی تھا اس سے پہلے گریس میں بھی تھا یہ بات اور یہ مذہبی تصور بھی ہے یعنی دنیا کے تمام مذاہب میں بھی یہ تصور پایا جاتا ہے وہ مذاہب جن کے ہاں اس دنیا کو جو ہے وہ مانا جاتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے ٹھیک ہے اس کائنات کو بھی ختم ہونا ہے تو ان کے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اس دنیا کے خاتمے سے پہلے جو حق ہے یا جو خیر ہے وہ غالب آئے گا تو مذاہب کے ہاں بھی یہ ہے یعنی یہودیوں کے ہاں بھی یہ ہے اور عیسائیوں کے ہاں بھی یہ ہے مسلمانوں کے ہاں بھی یہ ہے برستوں کے ہاں بھی یہ ہے ہندووں کے ہاں بھی یہ ہے یوگ ہے نا ان کے کانی یوگ اور فلا یوگ ہیں اور یہ آخری یوگ چل رہا ہے آخری دور چل رہا ہے ایپاک چل رہا ہے تو یہ تصور پایا جاتا ہے اور باقی یہ بات کہ یدیدیت کے اندر یہ تصور پیدا ہوا کہ آہستہ 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 جیسے نٹشے کے ہاں تھا نا اوبر منچ تو ایک انڈر منچ بھی ہے اس کے اپریڈ بھی تھا نا کہ ایسا آدمی جو لو ہیمن ہے تو ایک تصور یہ تھا کہ بھئی یعنی انسان تو برابر نہیں ابھی ریسزم پر ہم بات کریں گے اور کچھ اوبر من ہیں اور کچھ انڈر من ہیں تو کتنا زیادہ منطرہ ہو ایکویلیٹی کا لیکن اصل میں بہت زیادہ ریسزم پایا جاتا تھا اور کیونکہ اس پر ابھی ہم بات بھی کریں گے نا کہ پہلے تصور تھا فضیلت کا وہ آپ سمجھ لیں کہ خدا کی بنیاد پر تھا وہ وہی کی بنیاد پر تھا یہ مغرب میں جدید مغرب میں پہلی مطبع انسانیت کو ایک کیٹیگری بنایا گیا اور انسانیت کے مراتب متعین کیا گئے بغیر کسی میٹا فیزیکل اینکرنگ کے پہلے بھی تھے مراتب لیکن اس کے پیچھے ایک تصور تھا کہ یہ انبیاء ہیں یہ اولیاء ہیں لیکن خدا کی بنیاد پر مراتب ہیں اور رہانیت کی بنیاد پر مذہب ہیں اب یہ ہے کہ انسانیت ایک نئی کیٹیگری آپ نے بنائی چونکہ آپ نے مذہب اور جو پورا ویلیجس جو ڈسکورس تھا اس کو تو آپ نے فارق کر دیا تو اب تو انسانیت کے پلین پر گفتگو ہوگی اور پھر اس میں وہ ساری باتیں آئیں جو آگے ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے انہیں نے انسانیت کو تقسیم کیا مختلف رنگتوں میں مختلف قومیتوں میں مختلف جگرافیائی معاملات میں یہ کسی مذہب میں نہیں کیا مذہب میں یہ تو کیا ہے کہ یہ مسلم ہے یہ کافر ہے ٹھیک ہے یہ ماننے والے ہیں نہیں ماننے والے لیکن اس میں یہ ایک اور چیز ایڈ کی آپ کو یاد ہوا کہ ہم نے اس کا پڑا سا کیپلنگ کا نا کہ ہاف چائل ہاف ڈیول تو ہاف ڈیول گناہ ایمیمنٹ تھا یہ وہ تھا جو کرسچن لیگیسی چلی آ رہی تھی نا کہ یہ جو ہیدن ہیں اور یہ جناب یہ جو مشرقین ہیں یہ کفار ہیں یہ جیسے یہ گویا ان کے اندر آپ سمجھ لیئے یہ کہ شیطنت ہے ان کو جیسے ہمیں جو ہے آپ کہیں کہ عیسائی بنانا ہے ان کے اندر جو ملکیت کہنے شاہر اللہ صاحب کے حوالے سے کہ ان کے اندر بہینیت بہت زیادہ ہے تو ملکیت پیدا کرنی ہے اور ہاف چائل کا تصور وہ ہے جس پر آج ہم بات کریں گے کہ بھائی مطلب کچھ لوگ ہیں جو فلی گرون ہیں یعنی یہ وہ چیزیں جس کا تعلق سیولیزیشن سے ہے یا وہ جو انسانیت کی تصور سے اور ہاف جو ہے ڈیویل کا تصور وہ کیسٹن لگیسی ہے جو پرانی چلی آ رہی تھی کیونکہ وہ بھی ایک موٹیو ساتھ ساتھ آ رہا تھا کہ بھائی ان کو ریڈین بھی تو کرنا ہے ان کو عبدی مجات بھی تو دلانی ہے ٹھیک ہے یہ اور کوئی سوال جی ہے یعنی مجرد رہا ہے کہ مجھے آئے گا ہم 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 ٹھیک یہ تو آپ نے بات واضح کری دیا نا وہ تو علامہ اقبال نے اس وقت جو بات کی تھی اس کا تناظر تو مختلف تھا اس کا تناظر تو یہ تھا کہ بھئی کچھ عرض بذرگوں نے اس طرح کی بات کہی کہ ہمیں جو ہمارے انگریز حکمران ہیں ان سے تعرض نہیں کرنا چاہیے یا ان کے ساتھ کوئی ہمیں متحانی لگانا چاہیے کیوں؟ چونکہ یہ ہمیں نماز ہوئے کی آزادی تو دے رہے ہیں تو علامہ اقبال میں جو فرکتی چست کی تھی وہ پہ اس پر کی تھی کہ مطلب لوگوں نے شاید اسلام کو جو ہے پوجہ پارٹ تک گوہ محدود کر دیا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اگر اللہ کو ہند میں سجدے کی اجازت نادہ یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد اور قوم کیا ہے اور قومیں کہ امامت کیا ہے اس کو کیا جانے یہ بیچارے دو رکعت کے امام تو اسی کریکٹر کو اقبال نے کہا تھا کہ یہ دو رکعت کے امام ہے جیسے ان کا تصور جو ہے اسلام کا بس کنفائنڈ ہے یہاں تک اور وہ جو ایک تصور ہمارے لفظ بولا جاتا ہے کہ اسلام ایک سوشل پولٹیکو ایکنومک سسٹم بھی ہے یہ بھی ضائفت ایک جدی تصور ہی ہے لیکن بعد حال یہ ایک گویا ان کے ہاں نہیں پایا جاتا ٹھیک ہے تو اب اس میں بھول جاؤں کہ سوال بھی تھا کوئی کیا تھا مطلب مطلب کوننائز جو ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ فینینشلی تو مطلب ہم ظاہری بات ہے کہ ان کے زیر دست ہے نا اور وہ عالمی اداروں کے زیر دست ہیں کون دی کیا ہم دیکھیں یہ تو کوئی بھی آدمی یعنی یہ میں تھوڑا سا بھی غور فکر کرتا ہے چاہے وہ مذہبی ہے چاہے وہ غیر مذہبی ہے وہ اس کو سمجھتا ہے آپ کو یاد ہوگا پہلی نشست میں رسول بحث رئیس جو تھے نا ان کا ہم نے کولم یہاں پڑھا تھا پہلی نشست میں نہیں تھے نا اس کا انوان ہی تھا آزادی موہین تو وہ تو بالکل ایک سیکولر لبرر آدمی ہے نا تو وہ خود ہی کہتے ہیں کہ بھئی ہم ہم کہاں کے آزاد ہیں ہم تو آزاد نہیں ہیں نا تو یہ تو کوئی بھی سوچ میں سمجھنے والا آدمی جو ہے جب بھی غور کرتا ہے اپنے حالات پر تو اس پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ثقافتی جو ہے وہ غلامی بھی ہے ذہنی غلامی بھی ہے تہذیبی غلامی بھی ہے اور معاشی غلامی بھی ہے تو ہر چیز بھی سے آتی ہے یعنی آپ تو آپ ہم معلوم ہے کہ بجلی کے بل وہاں سے نتائیم ہوتے ہیں گیس کے قیمتیں وہاں سے تیع ہوتی ہیں تو وہ وہاں سے ڈکٹیٹ ہو رہا ہے تو یہ تو بالکل واضح بات ہے اس میں تو کوئی اشکال ہی نہیں اچھا دی تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اب تک جو ہم نے پڑھا تھا اس کا ہم ایک ریویو کر لیں ہم نے جب آغاز کیا تھا تو میں نے اس میں یہ آس کرنے کوشش کی تھی کہ بھئی اس موضوع کی اہمیت کیا ہے اس پر چند باتیں میں نے آس کی تھی اور میں نے آس کیا تھا کہ ہمارے ہاں ایک لفظ بہت بولا جاتا ہے کہ کریٹیکل تھنکنگ کہ ہمیں کریٹیکل تھنکنگ کرنی چاہیے اور ہمارے ہاں کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہے تو بالکل ٹھیک ہے کریٹیکل تھنکنگ ہونی چاہیے تنقیدی شعور ہونا چاہیے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا جو اوبجیکٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ میٹا فیزکس ہوتی ہے ہمیشہ ریلیجن ہوتا ہے ہمیشہ جو ہے وہ روایت ہوتی ہے ٹھیک ہے کہ اس کی کرنی ہے تو لیکن جن حالات میں ہم ہیں جس تحریب جس کا ابھی ذکر ہو رہا تھا ہم اس کے ماتحت ہیں اور ہر لحاظ سے اس کے غلبے کے اندر ہیں تو اس کے حوالے سے بھی ہمیں کوئی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے ابھی میں پہلے جو میں ہمارے دوست تھا موکش آزیب خان صاحب میں اور ان کے پاس ایسے گیا ہوا تو یہ ایک کتاب ان کے ٹیبل پر پڑھی ہوئی تھی The New Age of Empires How Racism and Colonialism Still Rule the World اور یہ کہنڈے انڈریوز ایک صاحب ہیں بلے خیال افریکن اوریجن کے ہیں لیکن برٹش ہیں اور وہاں کے فیسٹ پروفیسر ہیں بلیک سٹیڈیز کے بلیک سٹیڈیز وہاں پہ ایک نیا بسپلن آیا جس کے یہ پروفیسر ہیں اب میں نے اس کے شروع میں یہ بات کہیے کہ دیکھیں ایک جو بیانیاں ہے ہمارے سامنے جو چلتا ہوا بیانیاں ہے وہ یہ ہے کہ مغرب کی جو تہذیب ہے یا مغرب دنیا کو کیا دیا ہے انہوں نے کہا کہ تین ریویلوشنز ہیں ٹھیک ہے تین ریویلوشنز ہیں جو مغرب میں ہمیں دیئے ہیں ٹھیک ہے ایک انہوں نے کہا کہ سائنس کا اور ایک جو ہے وہ انڈسٹری کا اور ایک پیلیٹکس کا جنہیں پپلے بیانیاں وہی ہیں دنیا میں لوگ جو تھے وہ بہت اسماندہ تھے پیشے تھے مغرب نے تین انقلابیوں کے ذریعے ایک بریک تھوو پیش کیا ایک سائنٹیفک ریویلوشن آیا پھر انڈسٹری ریویلوشن آیا اور پھر پیلیٹکل ریویلوشن آیا ٹھیک ہے یہ آپ سمجھ لیں تقریباً سوہلوی سترہی صدی میں تھے کہ جہاں وہ کاؤزمولوجی بھلل رہی تھی اور ایک جیو سینٹرڈ ورلڈ سے ایک ہیلیو سینٹرڈ ورلڈ کی طرف لوگ جا رہے تھے پھر اس کے بعد کپر نیکس ہے گلے لیو ہے ٹائکو برائے ہیں اور اس کے بعد پھر نیوٹن ہے اور پھر آگے چل سو چل یہ ہے انڈسٹری ریویلوشن ہے یہ آپ سمجھ لیں اٹھالوی صدی میں اور اس کا اوریجن جو ہے وہ گریٹ بیٹن گہا وہاں سے ہی شریع ہوا اور تیس طرح پولیٹکس میں ہے اس میں گلویس ریویشن جو ہے وہ انڈینڈ میں آیا اور پھر امریکن جو آپ سمجھ لیں ریویلوشن ہے وہ آیا اٹھالوی صدی میں اور سینٹین ایٹی نائن میں جو ہے وہ فرنچ ریویلوشن آیا ٹھیک ہے جس کے ذریعے آپ نے ایک طرح سے منارکی کو اوٹھا کے پھنک دیا اور جیسے یعنی آزادی جمہور یا سلطانی جمہور کا جیسے ایک دور کا آغاز اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بیانیاں ہیں یہ بڑا رومانوی سا ہے اور بڑا جالی سا ہے اور وہ اس میں کہا ہے کہ بنیادی طور پر یہ جو انقلاب آیا ہے اصل میں اس کے پیچھے جو ہیں وہ تین چیزیں ہیں یعنی ایک تو یہ بیانیاں دوسرکتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے پیچھے کیا ہے ایک تو جینو سائیڈ ہے ایک اس کے پیچھے کولونیا وزہ میں وہ تیسرا اس نے کیا کہا تھا سلیوری اب دیکھیں نا کہ یہ ایک آلٹ بھیو ہے نا آلٹ بھیو جیسے ہمارے ہاں آلٹ میڈیسن ہے یہ بھئی ایک تو ہے وہ جو ہمارے ہاں جو سکہ راہویل وقت ہے وہ تو اہلیپیتھک ہے لیکن آلٹ میڈیسن کی باتیں بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس میں اور مختلف پر کی چیزیں ہیں وہ اُس پر جوہاں بات کی جاتی ہے اب جیسے یہ صاحبہ نے پوری کتاب لکھی ہے اس کا موضوع یہی ہے کہ اصل میں وارپ نے جو غلبہ حاصل کیا ہو یا وارپ نے دنیا میں جو اپنی ہجمنی قائم کی ہے وہ اصل میں یہ برائر آپ پر لگتا ہے کہ یہ تین چیزیں دی ہیں ٹھیک ہے دی ہوں گی لیکن جو اس نے ہجمنی قائم کی جو اس نے غلبہ قائم کیا وہ یہ کہتا ہے کہ اس میں یہ تین چیزیں بہت بنیادی ہیں جینو سائیڈ ہے نسل کشی ہے کلونیالزم ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں اور سلووری ہے اس کے ذریعے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں میں نے کہا تھا کہ میں ابھی چکے رہو کر رہا تھا تو میں نے کہا تھا کہ ہم نے تنقیدی شعور کی بات کی ہے تو خود مغرب کے اندر یہ آجازیں بہت اب آ رہی ہیں کہ جو انلائٹنمنٹ کی ایک ریزی پکچر تھی تنویزی مفکرین کا کو جیسے لازدر دن لائف دکھایا جاتا ہے یعنی ہم فلسفے کے طالب علم ہیں تو مطلب دکارت کو اور کانٹ کو اور سپینوزہ کو اور اس کے بعد جناب ہیگل کو اور مارکس کو اور ووفو کو اور جان لوگ کو اور اسی طریقے سے آگے اور جو مختلف لوگ ہیں ان کو جیسا ان کا بیانیہ ہوتا ہے جیسا ان کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جس نے دنیا کو حقیقی انسانیت سے روشناس کر آیا حقیقی اقلیت سے روشناس کر آیا اور گویا روشنی تھی کیونکہ انڈائٹنمنٹ کا تصور یہ ہے کہ یہ خیرت افریزی کی تحریک ہے یہ تحریک تنویر ہے یہ تحریک روشن خیالی ہے اب سب میں لائٹ کا ایلیمنٹ ہے تو وہ چونکہ اندھیرے میں تھے جو مذہب کا دور تھا وہ اندھیرے کا دور تھا اور اس کے بعد پر ہم لوگ روشنی میں آگئے اور کم انٹو ایج کا ایک تصور ہے کہ انسانیت گویا بالی ہو گئی اس سے پہلے جیسے بچپنے کا دور چل رہا تھا اس کے بعد وہ یہاں پر پہنچیں تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ یہ اس پر اب بہت کان ہو رہا ہے اور اس پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں مثال کے طور پر ایک کتاب میں پہلے دیکھ رہا تھا انڈائٹنڈ کلونیلزم اس کا ٹائٹل یہ ہے سیولائیویشن نیریٹیوز اینڈا ایمپیریل پولیٹکس انڈائیویشن کہ یہ جو کلونیلزم یہ انڈائٹنمنٹ ہے اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ساتھ آئی تھی اور وہ کیا تھی وہ کلونیلزم تھا اور یسے نگمینوں کا جنگہ میں نے شاہد پہلے بھی آپ سے اعز کیا تھا کہ اس کی ایک کتاب ہے The Dark Side of Renesia ایک کتاب ہے اور ایک پھر Dark Side of Modernity اور یہ کہتا ہے کہ کلونیلیٹی ہے یہ ممکن نہیں تھی ممکنیلیٹی کے بغیر یعنی جدیدیت کی ساخت میں یہ چیز شامل ہے یہ ایکسیڈنٹل نہیں ہے جیسے میں نے پہلے بھی توجہ دلائی تھی کہ رگبن مومن نے کہا تھا کہ بھئی یہ جو ہالوکاوسٹ ہے یہ ممکنیلیٹی کے الورن نہیں ہوا ممکنیلیٹی اور ہالوکاوسٹ اس کی کتاب ہے تو کہا کہ بلکہ ممکنیلیٹی کی وجہ سے ہوا ہے یعنی ممکنیلیٹی نہ ہوتی تو ہالوکاوسٹ بھی یہ تو میشنی کرتی انسانیت کے بارے کی بات ہو دی یہ سب ظلم و ستم ہو رہا ہے تو بہلال بھئی اس کر رہا تھا کہ ہم نے اس پر بات کی تھی میں نے اس میں شروع میں جیسے کہیں کہ برکت کے لیے امام وزالی علی رحمہ ان کا بھی ایک نقل کیا تھا کہ وہ اپنے زمان میں بتا رہے ہیں کہ کچھ نام ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں اور ان ناموں کا بڑا گرینجل ہوتا ہے تو اب دو ہی جیسے میں نے ابھی نام لیا ہے نا کہ مارکس ہے ریکانٹ ہے یا ہیگل ہے تو یہ بہت بہت بڑے نام آتے ہیں اور میں لگتا ہے کہ جیسے کتنے عظیم لوگ ہیں کتنا بڑا ذہن ہے اور پھر کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی کیا ہوا تھا کہ مسلمانوں میں سے بہت ستھے لوگ انہیں نے ان کی جیسے ایک مقلدانہ ذہن کے ساتھ ذہنی علامی قبول کر لی تو وہی فرطحال آج ہمیں درپیش ہے اس وجہ سے ہم اس بات کو موضوع بنا رہے ہیں پھر میں نے ابن خلدون کا ایک اکتباس ہم نے یہاں پڑھا تھا جس میں انہیں نے کہا تھا کہ یہ انسانی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جو مفتو قوم ہوتی ہے وہ اپنے فاتح کی نکالی کرتی ہے اس جیسا بننے کی کوشش کرتی ہے اس پر وہی نے کلام کیا پھر میں نے اس کے بعد ویڈ اٹھون انڈیا ایک کتاب ہے بہرلے نکلز کی اس کے میں نے ایک طویل اکتباس یہاں نکل کیا تھا جس میں اس نے یہ کہا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ اس کتاب کا آخری چپٹر کا نام تھا تو کھٹ اور ناٹ ٹو کھٹ اس زمانے میں کھٹ انڈیا انڈیا چھوڑ دو کی تحریک چل رہی تھی تو یہ ایک جیسے انگلیس ڈپیو میٹ تھا یا وہاں کا کوئی پوریشل تھا تو اس نے اسی کو معروی بنایا کہ بھئی ہمیں کھٹ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے تو یہاں برا اچھا اس میں آغاز یہی سے کیا کہ ایک ٹھیک ہے یہ تو فیصلہ ہم کر ہی لیں گے کہ ہمیں کوئٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا لیکن کہا کہ ایک معنی میں ہم کبھی بھی کوئٹ نہیں کریں گے لیکن کیونکہ ہماری انیویسٹیوں میں ہماری انیویسٹیوں کے ہوسٹلز میں جو ہے وہ مثال کہ آپ نے ملٹن کا اور لوگ کا اور مل کا اور گلیڈ سٹوین کا ٹھیک ہے اور بائرن کا اور شیلے کا نام گوشتا رہے گا تو کتنی اچھی بار اس میں کہا کہ یہ ہم کہیں نہیں جا رہے لیکن ہم مطلب ہم تو چلے جائیں گے لیکن ہمارا کابوس جس کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارا ایک آسیب جو ہے وہ بلقرار رہے گا اور وہ نظر آتا ہے ہمارے دو ساری اکیڈیمیا ہے اس میں وہی نام آج تک بھی گوز رہے ہیں نا اور انہی کے حوالے سے جیسے ایک خاص طرح کی وینیریشن ہے بقاعدہ ایک عقیدت کا تصور ہمارے ہاں پائے جاتا پھر میں نے کچھ اکبرالعبادی کی اشعار کے حوالے سے بات کی تھی پھر اکبرالعبادی کی کچھ نظمیں ایک دو دیکھی تھی ہم نے ایک نئی تیزیب کے بارے میں اور ایک برق کلیسہ اور پھر سلیم احمد صاحب یا سلیم احمد صاحب کی جو ایک بریت نظم ہے مشرق اس کا ایک ایک آخری سا حصہ مشرق ہار گیا وہ ہم نے پڑی تھی جو آخری کلاس تھی ہماری اس میں سیکنڈ کلاس تھی اس میں میں نے کچھ باتیں بتانی تھی کہ ہمارا جو میتھرڈ ہے یہاں پر وہ صرف جو ہے وہ اکیڈیمک نہیں ہوگا بلکہ پلیمیکل بھی ہوگا اور پھر میں نے اس میں ارس کیا تھا کہ بھئی ایک خاص معنی میں پیور ابجیکٹیوٹی ممکن نہیں ہوتی لیکن یہ ہماری ہر چیز کلرڈ ہے ٹھیک ہے تو ہم سے یہ توقع رکھنا کہ ہم بالکل کوڈ بلیڈڈ ہو کے ان چیزوں کا دائزہ لیں ٹھیک ہے ابجیکٹیوٹیوٹی جس حد تک ممکن ہوگا اسی لیے پہلی مطبعہ ہم نے جو کچھ پڑھا تھا کنینی نظم یا امتائد کے بارے میں وہ مغربی مفکرین کے حوالے سے تھا کہ جو ان کا ایک میعاوی بیانیہ ہے یعنی ایسا نہ ہونا کہ ہم خود سے ایک چیز بنا لیں اور ایک دشمن سے خود ہی کریئٹ کریں یا اپنا ایک ادر خود کریئٹ کریں اور پھر جیسے اس سے لڑتے رہیں تو مغرب ہی کے لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ انپائر کیا ہوتی ہے یا کلینیلزم کیا ہوتا ہے اس پر ہم نے بات کی تھی ایک تو شروع میں نے اس کیا تھا کہ یہ دوبارہ سے لائن لائٹ میں کیوں آ گیا کلینیل سٹیڈیز یا جو ہے یا نیو کلینیلزم یا نیو کلینیلزم یا پوست کلینیلزم اور اس طرح کی جو سٹیڈیز ہیں یہ سامنے آئی اس کا ایک سبت میں نے اس کیا تھا کہ گلیبالائیزیشن کی وجہ سے بہت سو چیزیں جیسے وہ دوبارہ سے ریوائیو ہو رہی تھیں جو ایج ایس ایمپائر کی تھی تو اب جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اب ایک ایمپائر 2.0 جیسے ہوتا ہی ویب 2.0 تو کچھ لوگوں میں اسطلاح استعمال کی ہے کہ اب جو ہے وہ ایمپائر 2.0 یعنی ایک نیا فیز جو ہے وہ ایمپائر کا جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے تو اس وقت سے اس پہ ہم نے بات کی پھر اس میں نیو ایمپائرزم کا ہم نے تھوڑے سے اشارہ کیا تھا نیگری کی جو کتاب ہے ایمپائر اس کے حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ ابھی سوال بھی کیا گیا کہ بھئی کیا وہ دور ختم ہو گیا تو نہیں مطلب اس نے ایک چولہ بدل لیا ہے ٹھیک ہے اس نے اپنا ایک نیا ملبوس بدل لیا ہے اور وہ جو ایک ایک ہے نا ایک انگریز مفقیر کی وہ کہانی ہے ایمپائرز نیو کلوت ٹھیک ہے تو مطلب جو ایمپائر ہے وہ بس نئے نئے کپڑے بدلتا رہتا ہے تو ہم ایک طالب علم کی اسیت سے جب ہم دیکھتے ہیں تو پوست کلونیلزم نیو کلونیلزم انڈیجنائزیشن اس کا بڑا غلغلہ ہے بلیک سٹڈیز یا وہ تو ہم ہمارے کچھ دوست ہیں وہ سب میں بہت بہت سے جوش کے ساتھ جو ہے غور و فکر کر رہے ہیں تو ہم ان سے یہ عرض کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ بھی امی کا ایک نیا کھیل ہے اور وہ بس اور آپ اگر آپ دیکھیں گے نا تو اگر ہم ان تمام لوگوں کو جن کے ہم نامیار لیتے ہیں اپنے تعید میں ٹھیک ہے چاہے وہ ایڈورٹ سعید ہو چاہے وہ سپائیوک ہو چاہے وہ اور لوگ ہو مگنونی ہو اب ان کو اگر آپ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو ساف لگے گا کہ ان میں سے کافی سارے ایسے ہیں جو پورس سرکچلسٹ ہیں کافی سارے پورس نورڈنسٹ ہیں اور جب پاور پر بہت گفتگو ہوگی پاور کو کنڈم کیا جائے گا تو جب بہت بہت کنڈم کیا جائے گا بہت ڈیمنائز کیا جائے گا تو آپ کا مذہب اور مذہبی روایت وہ بھی نہیں بچے گی کیونکہ پاور کے ایلیمنٹوں ہیں اور وہ فطری بھی ہے خاص معنی میں اور یہ جیسے یہ جو صاحب ہیں ان کے ہاں بھی ہر جگہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک فلیور ایڈ کیا جاتا ہے کرٹیک میں اور وہ کیا ہے وہ پیٹری آرکی ہے پیٹری آرکی ٹھیک ہے اس کا ذکرہ ہوگا اب پیٹری آرکی کے جو تصورات ہیں وہ جو کچھ بھی ہیں اور اس کو جب آپ نائم لائٹ میں لاتے ہیں تو دنیادی طور پر وہ غارتگرے دین ہیں وہ غارتگرے دین ہیں تو اس وقت سے ہم بارے بار لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم ان لوگوں کو اب استعمال کرتے ہیں تو ہم جیسے انہوں نے کیا ہمارے ہیں کہا باتا ہے کہ بھئی مغرب کو جلانے میں مغرب کو جو ہے اس لمبر سے نکالنے میں ہمارے فلسفیوں نے حصہ لیا یہ کہہ اس میں شریک ہوئے تو آپ کو پتہ ہے کہ اہل مغرب یا یورپ کے لوگ تھے انہوں نے گویا آپ کے فلسفیوں کے سارے افقاد تو کبھی نہیں کیے انہوں نے بس آپ کو ایک ویسل کے طور پر ایک میڈیم کے طور پر استعمال کیا کہ اس کے ذریعے اپنے ورائیت سے وہ جوڑ جائیں ٹھیک ہے تو ہمیں بھی ظاہری بات ہے کہ یہ پک اینڈ چوز کرنا ہوگا کہ جب ہم کسی ڈسپلنگ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں اتنی بسیعت ہونی چاہیے کہ اگر مغرب کی ٹکائی ہو رہی ہے یا انزائٹنمنٹ کی یا مڈرنٹی کی تو پھر ہم گویا ان پر بلکل ہی ایمان لے آئیں گے تو ان کے بیانیوں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کیونکہ تمام بیانیوں میں جدید بیانیوں میں مذہب غائب ہے مذہب نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ ایک نئے کھیل میں آپ کو لگا دیتے ہیں جیسے میں ہمیشہ مثال دیا کرتا ہوں میکنٹار ایک بہت مشہور مورل فلسفر ہے اس کی کتاب آفتر ورچو بہت مشہور ہے تو اس نے یہی کہا تھا نا کہ اب مغرب جس صرف جا رہا ہے اور اس کے اندر ٹی لوس کا اور ورچو کا تصور ختم ہوتا جا رہا ہے تو اس کی کتاب کا ایک چپٹر ہے اس کا نام ہے کہ اریسٹوٹل اور نٹشے کہ اب مغرب کے سامنے ایک دو رہا ہے کہ یا تو وہ نیہلیسٹ ہو جائے نٹشیان ہو جائے یا پھر وہ اس کو چاہیے کہ وہ ورچو ایتھرکس جو ہنا ہے اس ٹوٹل کی اس کی طرف جائے اور وہ ایک کتولک ہے اور اس کی مذہبی کتابیں بھی موجود ہیں گوڈ انیویسٹی اور اس طرح کی کتاب اچھی ہے اس کی لیکن اس کے اندر اتنی حمت نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ بھر بائیبل کی طرف آو اس کے اندر اتنی حمت نہیں ہے کہ ذراعیت کی طرف آو اس کے اندر اتنی حمت نہیں ہے کہ بھر آپ کہیں کہ مذہب کی طرف آو کیونکہ وہ تو جیسے آپ جیسے پرسونا مان گرانٹا ہوتا ہے تو اسی طریقے سے یہ ڈسکورس مان گرانٹا ہے یعنی یہ ایک ایسے ڈسکورس ہے جو اکیڈیمیا وغیرہ میں جیسے اس کو اب کو سنتا ہی نہیں اور ایک بڑی اچھی کتاب ہے ڈائلیٹکس آف سیکولائزیشن یہ منیاری طور پر ایک مقالمہ ہے جرمن فلسفی ہیبر ماس کا اور ریڈ زنگر کا ریڈ زنگر وہ جو پوپ تھا نا پہلے پوپ بینیڈکٹ جس نے ریزائن کر دیا تھا نا زندہ ابھی زندہ تھا لیکن تھوڑ دیا تھا تو اس وقت وہ کارڈینل تھا اس وقت وہ پوپ نہیں بنا تھا تو ان کا جیسے مقالمہ ہوا بہت بڑا آدمی ہے ہیبر ماس اس وقت آپ کہہ لیں کہ فلسفی کے تین چار ماہ اگر آپ لے نا تو وہ افکا ہے اور آج کہا جاتا ہے کہ انڈائٹنمنٹ یا مڈرنٹی کے لاسٹ ڈیفینڈرز میں سے وہ ہے یعنی اب زیادہ بڑے لوگ مڈرنٹی یا انڈائٹنمنٹ کو ڈیفینڈ نہیں کر پاتے لیکن ہیبر ماس ڈیفینڈ کرتا ہے تو افکا اور ریڈ زنگر کا آپس میں مقالمہ تھا اور اس میں اس نے یہی بات سامنے آئی اس نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمیں بہت سے جو کرسچن آئیڈیلز ہیں نا ان کی ضرورت ہے اور ہم لیک کرتے ہیں اور ہیبر ماس کا ایک آرٹیکل بھی ہے اس کا نام ہے کہ ان اویرنس آف وٹ اس میسنگ ان اویرنس آف وٹ اس میسنگ ان کے آئے تصورت کو ہے کہ بھئی کچھ ہم نے بہت کچھ بھی اسے لیوز کر دیا کہ اس نے کارڈینل جو ہے وہ ریڈزنگل سے بھی یہی کہا تھا کہ بھئی آپ ایسا کریں کہ یہ جو آپ کا مذہبی بیانیاں ہے اس کو آپ جیسے سیکولیٹ ٹیمز میں بیان کریں یعنی اگر اس کی کمیلیت ہوگی بھی تو وہ اس حوالے سے ہوگی ہمیں وہ ویلیوز چاہیے لیکن اب وہ سن اور ورچو کہہ لیں یا وائس اور ورچو اس حوالے سے نہیں آئیں گی زیادہ وزہ ویلیوز کا لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پھر گویا اب آپ کو اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہوگا مارڈ ون سیکولر ایڈین میں تب ہی وہ چلے گا ورنہ وہ نہیں چلے گا ٹھیک ہے تو باقل میں یہ اس کر رہا تھا کہ یہ ایک تصور تھا اور اس میں پتہ نشہر نہیں امپیرزم سے یہ بات اس طرف نکل گئی پھر اس کے بعد میں نے اس کے جو جنسس تھا اس میں رین کروی ایلیمنٹ تھا اس کی بات کی تھی اور پھر میں نے اس کیا تھا کہ امپیرزم کے تصور میں تین چیزیں ہیں ہم نے بتایا تھا کہ تین ایلیمنٹ ہیں ایک ایبسلوٹ ٹیورینٹی ایک ایلیمنٹ یہ تھا دوسرا کمپلیکس ٹیوری اور تیسرا ایک خاص طرح کا یونیورسلیزم ٹھیک ہے ایس کا تعلق جیسے جو قوت حاکمہ ہے سلطہ ہے اس کا ہے اور یہ اس کا تعلق اس سے ہے جس پر آپ کی حکومت ہے وہ کمپلیکس ایڈیٹری ہے یعنی اس میں کئی جگہیں ہیں اور ذلی ملی ہیں وطنہ ہم جنس ہوتے ہیں یعنی ایک ملک میں عام کر کے پہلے جو جس کو راڑ راڑے کہا جاتا تھا وہ بنیادی طور پر مذہب یا رنگ یا نسل یا کسی اس بنیاد پر ہوتے تھے اب یہ ہے کہ مختلف تیہ کی تیوریٹیز یا آپ اس کو جنا کرتے ہیں تیسر انیورسلزم ہے تیکھے جس میں ہم نے کہا تھا کہ انہیں نے کہا تھا نا کہ سیولیزیشن تری سیز کی ہم نے بات کی تھی ٹھیک ہے کرسچینٹی اور تیسرا کومس یعنی یہ تو تین موٹفز بھی تھے نا اس کو کہا جاتا ہے کہ گوڑ اس کے ساتھ کر دیں اس کو آپ کہہ انہیں گولڈ اور اس کو ایک خاص پہلو سے گلوی کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ تین یہ تری جیز ہے آف کولونیلزم اور یہ تری سیز آف کولونیلزم ایک تصور کہ بھئی ایک آفاقیت ہے پہلے وہ عیسائیت کی شکل میں تھی اس کے بعد پھر وہ سیولیزیل مشن کی شکل میں آئی اور پھر ہم نے اینڈ میں وہ کیپلین کی نظم پڑی تھی اور اس کے کلاؤس بری کی اس کے خلاف تھی اور اس کے بعد پھر ہم نے جو فرانس کا جو ایک وزید آزم تھا اس کی ایک سکریر پری تھی جس میں اس کی طرف اشارہ تھا اب جیسے آج تھوڑی سی بات ٹائپ پہ کرنی ہے ہمیں اور پھر اس کی جیستیفیکیشن جیستیفیکیشن تھوڑی بہت تو آگئی تھی لیکن تھوڑی سی اس میں ہمیں گفتگو کرنی یہاں تو کوئی بات پوچھنی ہے کوئی سوال کرنا تو کر لیں موسیقی دیکھیں یعنی اسے آپ کہتے ہیں نا کہ وہاں سے غائب ہو رہی ہے لیکن یہ تو ابھی بھی ان کے ہاں زندہ ہے اب پھر یہاں سوال ہی پہلا ہوتا ہے کہ اس کی بنیاد کیا ہو تو ظاہری بات ہے کہ روایتی معاشرے میں وہ تھی وہ الہامی مذہب تھا گوڈ جسے کہا جاتا ہے نا کہ فادیت کی بنیاد پہ کریں گے یا معاہدے کی بنیاد پہ ٹھیک ہے یا تو آپ سمجھ لیں کہ یوٹیلیٹیریمز ہیں نتائج کے اعتبار سے دیکھیں یا کونٹریکٹیریم ہے کہ ایک امرانی معاہدہ ہے لوگ کے حافظ وہ کیا ہے کہ لوگ مل جل کے اپنے لئے ایک معاہدہ کر میں اور اب یہاں تک آ کر اس کو ریڈیوس کیا ہے نا انہوں نے اور جو اکثر لوگ بیان کرتے ہیں وہ نئے ہیٹیلیٹیریمزم ہے اور اس کو کہتے ہیں ہارن پرنسپل ہارن پرنسپل بس اخلاقیات کی بنیاد یہ ہے کہ نقصان نہیں کسی کو پہنچانا نقصان نہیں پہنچانا مسئلہ نہیں کنسنچول اگر ہو تو کوئی اشو نہیں ہے لیکن انسسٹ میں کہتا کہ نہیں ہارم ہے اور سائککک ہارم ہے لیکن یہ ہارم پہلے لوگ سمجھتے تھے یا ایب نورمالیٹی یا سائککک ایک نورمالی سمجھتے تھے ہمیں سیکشوالیٹی کو بھی تو کوئی دن ہوتا لگا ہے کہ ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس آپ ہر چیز فلیڈ ہے اور آپ کسی بھی چیز فکس نہیں ہو سکتی حارم کے تصورات بدلتے جائیں گے تو اخلاقیات بھی فلیڈ رہے گی ہم ہم گھر یعنی ان کے ہاں نارم کا مطلب نارمل کا مطلب یہ ہے کہ نارم کے مطابق ہو اور نارم کا تعیون لوگ کرتے ہیں نلجل کے نارم کے پیشے کوئی اس کی اینکرنگ نہیں ہے کوئی میٹا فیزیکل یا کوئی اس کے پیشے اوبجیکٹیویٹی نہیں ہے انسان ہے انسان تو ہر وقت تبدیلی کی رد میں رہتا ہے تو پھر یہ چیز بھی بدلتی رہے گی حارم کا رصور بھی بدلتا رہے گا تو آپ کہ رہے کہ پھر وہ کیسے کریں گے اس کے لئے افور بنائے ہوں ماملہ تو اسی لئے مغرب کے کچھ تنکرز ہیں جو اس بات پر تنقید کرتے ہیں ایک بہت مشہور جرمن تنکر ہے دیلی اس انلائٹنمنٹ پر یا مورڈن ویسٹ پر کہ آپ نے جو پہلی ایک تیریٹری تھی اس کو ڈی تیریٹرائز کیا یعنی نئی میپنگ کیا نئے میپنگ یہ کنسپچول ہے نئے میارات آپ نے بنا دی نئے سائن پوست آپ نے نتائین کر دی پرانی کو کر کے اور پھر آپ نے پرانی کو ختم کر کے نئے بنا دی تو آپ کو اصل میں دی تیریٹرائز کرنا ہے اوپن چھوڑنا چاہیے تھا اس کو وہ یہ شکایت کرتا ہے کہ آپ کے ہاں بہت سی چیزیں ابھی تک جو آپ درتے ہیں کی مثال دی وہ یہ مثال بھی دیتا ہے کہ آپ کی نہیں ایرز میں جیسے مرد عورت کا تعلق اس کو اراغل کیا جاتا ہے اب وہاں سیم سیکس کو بھی کیا جاتا ہے تو یہ کیوں نہیں کرتے کیونکہ ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی لوگوں میں قبولیت نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے آپ نے دوبارہ سے اس کو مہدود کر دیا تو آپ نے گلوبل بنایا ہے اس کا میڈیم استعمال کیا ہے کالونائزیشن ہے یعنی کائل معقول نہیں کیا آپ آئیں بیٹھیں بات کریں آپ پر حملہ کیا قبضہ کیا پھر کچھ اقرار لے کر آئے اگرچہ ایک لمبی یہ تین بڑے ہیں نا کیچ ورڈ ٹولرنس یہ چار بڑے لفظ ہیں تو یہاں تو کسی بھی معنی میں بھی برابری نہیں تھی یہاں تو کسی معنی میں بھی حقیقی ترقی یعنی ابھی بات کے جاتی ہے سید عمد خان مرہوم اور باقی لوگ علی گھر وغیرہ میں کن چیزوں پہ روڈ تھا لیٹریچر پہ طاقت پیدا کرنے ویلون تھے نا فیزس برابا اور جو نیچر سائنس ہیں ان کو تو نہیں یہاں پہ آپ نے پرموٹ کیا ٹھیک میں یہ بتا رہا ہوں کہ لیکن بہرحال جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہمیں تو جیسے وہی بات ہمیں وہ نہیں رہنے دیا اور ہم کو اپنا ریسہ نہ بنانا چاہتے تھے نہ کرتے تھے وہ تو بس اپنے وہاں سے ایک جماعت ایجنٹوں کی انہوں نے پیدا کی اور ان کے اندر اپنی چیزیں انکلکیٹ کر چھوڑ کے چلے گئے تو اکبر آبادی کا بھی ایک شعر ہے پورا سکھائیں تو تب کریں شکر مہربانی کا بڑا اچھے شعر ہے کہ بھئی اگر ہمیں علم بھی پورا سکھاتے نا تب بھی ہم آپ کو کوئی ادا کرتے آپ نے ہماری یہاں پر آکے چل چیزوں پر توجہ کی جس سے ہم مطلب دبے ہی رہیں ہم غلام رہیں ہم اس سے نکل نہ سکیں ٹھیک تو ایم بھی پورا نے سکھایا انہوں نے اور جو وہاں کی اقدار تھی وہ یہاں پھر پوری طرح لاغو نہیں کی اگر ہم کہتے کہ ایک بڑی تقسیم کی جاتی ہے exploitative versus settler settler colonialism استعصالی اور آبادکاری کہلیں اس کو کیا کہیں آبادکار معامل ہے یہ بتانے کے لیے مطلب یہ ہے کہ یہاں جو آبادکاری والا یہ settler والا ہوتا ہے یہاں اصل مسئلہ ہوتا ہے لینڈ لینڈ پہ قبضہ کرنا ہے اور وہ جو لوگ وہاں کے ہیں وہ لوگ چونکہ بلکل سب ہیمن ہیں سب ہیمن ہیں اور انسانیت کی فتح سے بھی پست ہیں اور یہ زمین کا اپٹیمم استعمال بھی نہیں کر رہے ٹھیک اور ابھی ہم دیکھیں یہ کوٹیشنل جوان لوگ کی یا اسی طریقے سے ہیگل کی تو ان کو جیسے ختم کر دیا جائے تو یہاں پر یعنی سیٹلر اعرادکاری میں جینو سائیڈ ہوتا ہے اس وقت ان ہیمن نون ہیمن یہ سب مارک دیں ان کو یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو چھوڑا جائے تو امریکانز میں یہ کیا انہوں نے اور اوستیلیا میں یہ کیا کہ گئے اور وہاں کی آبادی کو ختم کر دیا چند سیمبل کے طور پر چھوڑ دی انڈیجنس انڈیانز چند چھوڑ دیا اور باقی سب جو ہے وہ کر لیا مثال کے طور پر میں نے مثال دی یہ جان لوگ کی پروپرٹی کے بارے میں جیسٹیفکیشن کی بات بھی ساتھ ساتھ کر لیں کہ یہ لوگ چونکہ زمین تو ایک ریسورس ہے انڈیجنس میں یہی تو ہوا ہے کہ ہر چیز کو دیکھنے کا تناظر بدل گیا انسان کا انسان کے ساتھ انسان کا کائنات کے ساتھ انسان کا دوسر انسان کے ساتھ انسان کا خدا کے ساتھ یہ چار تعلقات ہیں یہ چاروں بدلے ہیں انڈیٹنمنٹ موڈرنٹی نے تو زمین جو ہے وہ ٹھیک ہے زمین کو ہم کاشت کریں گے جس ہماری ضرورت ہے اتنا اس کو استعمال کریں گے یعنی موڈرنٹی سے پہلے زمین سے جو تعلق تھا وہ سسٹین ایس کا تھا یعنی بنیاری طور پر انسان میں گزارا کرنا ہے گزارا کرنا یعنی ہمارے ایک بڑے بزرگ مختی حسن صاحب وہ کہیں افتور کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ دنیا میں ہیں اور وہ پوچھتے ہیں ان کا ایک طریقہ جلسے صحیح جواب ہم اصل میں یہاں کہ نہیں ہے نا ہم تو جنت کے باسی ہیں ہم تو دنیا میں آئے ہیں دنیا میں گزارا کرنا ہے نا دال دلیا کرنا ہے چونکہ یہ ہمارا ہیبیٹائر تو ہی نہیں یہ ہمارا عبور تو ہی نہیں یہاں تو رہنہ ہی نہیں دنیا دنیا میں گویا کے تو مجنبی ہو راہ چلتے ہو مسافر لیکن اب یہ ہے کہ چونکہ آخرت وغیرہ تو ختم ہو گیا تصورات دنیا ہی سب کچھ ہے اور اب اس دنیا سے زیادہ سے زیادہ تمتو کرنا ہے دنیا سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہے اور اس دنیا اس کائنات کی چیزوں کو زیادہ سے زیادہ نچوڑ نہ ہے تو اب یہ جو انڈیز ہیں جو یہ بنیادی طرح پر یہ تو زمین سے بالکل ایک واجبی سا تعلق رکھ رکھ رہے تو یہ لوگ اسٹمال نہیں کر رہے اس کو زمین کو پوری طرح ایکس لائٹ نہیں کر رہے تو ان کو ختم کیا جائے اور ہم آئے اور آکر اس زمین سے جو بھی ہم نے نکالنا ہے اسی لئے ایک اور ایکسپلائٹیشن کے ساتھ ایک اور لفظ جو بار بار آتا ہے کولینیرزم میں وہ ایکسٹریکشن کا لفظ آتا ہے ایکسٹریکشن ہمیں چیزیں میں سے چیزیں ایکسٹریکٹ کرنی زمین میں سے بھی کانے میں سے بھی سمیندر میں سے ایکسٹریکٹ کرنی ایکسٹریکٹ کرنی تو یہ ایک تصور ہے تو میں بتا رہا کہ یہاں تو انہوں نے یہ کیا اور پھر ریسزم کی بنیاد پر ان کو گویا انہیومن یا منہیومن یا انڈرمنچ اوربرمنچ کی مقابل میں انڈرمنچ کرا دیا کہ یہ انڈرمن ہے ایک اور مین ہے نٹشے کا اور ایک انڈرمن ہے یہ انڈرمن ہے اور گویا ان کو مارک دینا ایسی ہے جیسے آپ مچھر مکھی کو یا وائرس کو مارک دیتے ہیں تو ایسے ہی ہے تو یہ جیسے سیدنا مسیح نے اپنے ساتھ چیزوں سے کہا کہ تم زمین کا نمہ کو تو جیسے مغرب وائرپلن لوگوں نے کہا کہ یہ لوگ تو زمین کا وائرس ہے اور یہ تو زمین سے کو فائدہ نہیں اٹھا رہے تو اس لئے بہتر یہ ہے کہ ان کو تہہ کیا جائے اس کے بعد زمین پہ قبضہ کیا جائے جو اس میں یہ نہیں ہوتا اس میں یہ ہے کہ وہاں کی آبادی رہے اس کے ایک حصے پرغیم کیا جائے مارا پیٹا جائے اور گویا ان کو خوف زدہ کر ان پہ ایک قبضہ قائم کیا جائے اور پھر وہاں کے رسورسز کو ایکس پلائیٹ کیا جائے اور ہم نے پیشی جو بات کی تھی کہ کرنیل نظم میں ایک بائنری ہوتی ہے میٹرپول اور پیریفری کی ٹھیک ہے تو یہاں پیریفری یعنی رسورسی جو ہوں گے وہ ون وے ہوں گے میٹرپول سے نہیں آرہا کچھ سمان اگر آپ آئیت ہیں ان کو سیویلائز کرنے اگر آپ آئیت ہیں ان کے اندر کو ویلیو ایڈ کرنے تو اپنے دولت لاکہ یہاں لگاتے ہیں تو ان کی گھنگری میں بسل جاتے تو آپ میں یک طرف موجود اور یہ لوگ زمین کا اچھا استعمال بھی جانتے ہیں زمین سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں لیکن بس یہ ان کا کام جو ہے وہ جسے زمین سے فائدہ حاصل کرنا ہے ان کا کام ہے اگانا ان کا کام ہے اگانا کیونکہ یہ ایک خاص فریز میں ہے تغریب کے اور وہ فریز کیا ہے اگریرین ایج یہ اگریرین ایج میں ہے لیکن یہ زری دور میں رہتے ہیں ہم لوگ سنتے دور میں داخل ہو چکے ہیں آپ سمجھ ہیں کہ یعنی وہ سفر ہے ایرے اف ٹائم ان کے ایک کتاب اس کا نام یہ ایرے اف ٹائم اب اس پر ہم بات کرتے ہیں کیونکہ اس کا بہت پیچھے ہیں یہ اگریرین ایج میں ان کا کام اگانا ہے ہمارا کام بنانا ہے منفیکچرنگ ہم کریں گے گروئنگ یہ کریں گے یہ چیزیں منفیکچر ہوئی چونکہ یہاں پر یہ میگا مشین جس کو کہتا ہے اپنا کون ہے وہ ایک تنکر میں بھول رہا ہوں ایک تنکر اس تنکر میگا مشین یہاں نہیں تھی یہاں مطلب آپ کہیں کہ سنتیں کون سی تھی جس میں ہنر مند لوگ تھے اور جس کو کہا جاتا ہے کہ ٹول ایج تھا اس طریقے سے مشین ایج یہاں پر نہیں آیا تھا یہاں کے جو ہنر مند تھے ان کو ڈسکریج کیا گیا اس طرح کہا بیلجیم نے جو کچھ وہاں پہ کیا اس پر ہم بات کریں گے کہ ان لوگوں کے سب کے ہاتھ کار دی کہ بیت آکے وہ کام نہ کر سکے تو پھر میں اس کر رہا تھا کہ یہ ایک ایک کام ہوگانا ہے ہم یہ سمان لے جائیں گے ہم اس کو فنش کریں گے ساتھ ساتھ آ رہی ہے جان لوگ کی ری ساتھ آ رہی ہے جان لوگ کے بہت زیادی کا ریبرٹی کا ریبرلزم کا چیمپئن ہے اس کی پر پر ٹھیک بارے میں تھیری ہوئی جائی ہے کہ لوگ زمین سے پورا فائدہ حاصل کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے تو وہ تخت حاصل ان کے بارے میں نے کہا تھا جو سیٹلر والی ہے یہاں پر بھی یہ تھا کہ اچھا استعمال کرتے ہیں ہم ان کو کچھ آلات دے دیں جس سے اچھی اور وہ اچھی آپ سمجھ لیں کہ اگال اس کے بعد پھر ہم اس کو لے جائیں اور لے جا کے اپنے ہاؤس کو ہم پروسس کر پھر جو چیز بنے ان کو لا کر بیچیں ایک تو یہ تقسیم ہے کہ ایک سیٹلر کولینیلیزم ہے اور دوسرا ایکسپلائیٹیٹیو ہے یہاں پہ آپ آبادی کو ختم نہیں کرتے بلکہ اس کو دباتے ہیں اس کو ایکسپلائیٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو هیجمنائز کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ ایک تقسیم جو مطلب میں نے اس کی تھی کہ وہ اپنا لینڈ ورسز اوورسیز لینڈ کولینیلزم کیا ہے کہ جو ساتھ ساتھ پھلتا ہے جیسے چائنہ نے کیا تھا اپنے ساتھ ساتھ چیزوں کو امپائر میں اضافہ کیا جیسے راز نے کیا تھا جو زار آئے تھے رائے سیزر کو انہیں جیسے آپ سمجھ لیں کہ رسیان آئیس کیا تھا پرانا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو زندہ کریں گے تو راز ساتھ ساتھ کیا جیسے رسیان سب آزاد ہو گئی ہیں اور ایک سیز ہے کچھ لوگ اس کو کونٹینینٹل بھی کہتے ہیں کہ کونٹینینٹل جو ہے جیسے مثال کے طور پر افریقہ اور ایشیا وغیرہ میں بیٹیش نے کیا یا فرنچ نے کیا یہ کیا ساتھ سنگر پاس سے آکر انہوں نے دعو قبرہ کیا تو ایک تقسیم یہ بھی ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے ایک تقسیم جیسے سوال بھی آیا تھا فارمل ورسز انفارمل جو سوال انہوں نے کیا تھا کیا ابھی بھی جو ہے وہ کولینیلزم کا دور موجود ہے یا یہ اس پاس سے گھول چکا ہے تو انہوں کہتے کہ نہیں وہی بات کہ پہلے فارمل تھا اب انفارمل ہے تو اب چونکہ یہ پولیٹیکلی کریکٹ نہیں ہے نا جیسے آپ دیکھیں اپنے ہمارے ملک میں کہ جو آپ کی اسٹیبیشمنٹ ہے وہ تو ہر وقت تیار ہوتے ہے قبضہ کرنے کے لئے اور کوئی ریسٹنس بھی نہیں ہے یعنی اس ملک میں کوئی ریسٹنس نہیں یہ فیرور خیال ہے لوگوں کا جنب یہ ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا جیس چاہیں گے آجائیں گے لیکن کیونکہ یہ پولٹیکلی کریکٹ نہیں ہے تو اب جیس ہو ہوگا انٹرنیشن پریشر آئے گا کوئی دماؤ ہوگا ایڈ بن کر دیں گے اس میں ایسے نہیں کرتے تو ایسے ہی پولٹیکلی کریکٹ بھی نہیں ہے اور بنیادی طور پر بہت زیادہ فریزی بھی نہیں ہے اب جیسے کہا جاتا اس کی ضرورت نہیں تو اب جیسے انفارمل امپائر تو جیسے مثال کے طور پر میں نے اس کیا تھا کہ چائنا کر رہا ہے چائنا کر رہا ہے افریقہ کے ساتھ کر رہا ہے آپ کے ساتھ کر رہا ہے تو وہ اپنی حجمانی کو اس طریقے سے بڑھا رہے ہیں ایک میں نے آپ کو بتایا تھا ایمپوریزم کے تین شکلیں بتائی جاتی ہے ایک تو کولونیز ہے ایک جو ہے وہ پروٹیکٹ ریٹ ہے پروٹیکٹ ریٹ اور ایک جو ہے وہ سفیر آف انفلونس انفلونس ٹھیک ہے یہ تو واضح کولونیز پروٹیکٹ ریٹ میں نے مثال دی تھی کہ جیسے مسل تھا یہ اور بھی افری کئی ممالک تھے یا میں نے کہا تھا کہ آج کل سعودی عرب ہے سعودی عرب بھی ایک پروٹیکٹ ریٹ ہے کتر بھی ایک پروٹیکٹ ریٹ ہے وہاں پر سمسل بڑا امریکہ کا ایک لہاں سے جیپین جیپین آپ کو بتائی کہ سیکھنڈ ویل وار کے بعد اپنی آدمی وارمی سب اپنی اس کے لیے جو عالمی ادارہ بہت بڑا ہے وہ نیٹو ہے لیکن وہ نیٹو ہے وہ اسی کے لیے ہے جو اس کے ساتھ متعلق ہے ان کے لیے ایک عالمی بہت جو ہے وہ بنا دی سفیرز اف انفلیانس جو ہے اس کی بہت سی شکل ہے مطلب کہ آپ اپنا انفلیانس کو بڑھاتے ہیں آپ کلچول سینٹرز بناتے ہیں ٹھیک ہے آپ جیسے مثال کے طور پر فل برائٹ سکولرشپ ہے یہ سفیرز اف انفلیانس کروا ہے یہ ویڈٹس کروائے جاتے ہیں آپ یعنی صحافی ان کو ان کو امریکا کی گوشت کرائی جاتے ہیں یعنی ہمارے بچے سے اٹھا کر اچھے بچے ان کو لے کر گئے ایک مہینہ امریکا پھر آیا تو وہ جیسے اس ٹیٹس میں لگاتا رہا اپنی چیزیں گئے وہاں پر بیٹھے ہیں وہ خاص کلچر ہے تو ممکن نہیں ہے کہ آپ مروب نہ ہوں آپ دکھا بھی ساری وہ چیزیں جائیں جو روشن پہلی ہیں امریکا میں بھی آپ پندر میں جائیں اور جگہ پہ جائیں تو لگ پتہ جاتا ہے آپ کو کئی جگہ گندگی کی بات رہی تھی ہم سے زیادہ گندگی ہے ہم سے لوگوں پہ بہت زیادہ پسماندگی ہے تو اب جب آپ کو تیر کرا جائے گا تو اس میں آپ کو شہرانہ چیزیں نکھائی جائیں گی اور مقالمہ ہوگا مقالمہ ہونا چاہیے گھرپگو رہنی چاہیے ملٹی کلچول رزم ڈائیویرسیٹی پیور رزم تو لوگ تو اش اش کر اٹھتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ واقعہ سن بھی ان لوگوں کے بارے میں ہم کیسے اپنا تصور جو ہے وہ بدل یعنی ہم ان کے بارے میں بری رائے کیسے رکھ سکتے ہیں تو بارے یہ شکلیں ہیں پھر مثال کے طور پر لوگوں نے یہ بھی کہا ہے ٹرانسپورٹ کلونی مرتبہ ہم نے فرنچ کا پڑھا کہ آپ چیزیں ٹرانسپورٹ کرنی ہے اس کے لئے آپ چاہیے اس کے لئے یہ بھی ایک فارم ہے اس کی ایک ہے جس کو میں اپنے آسانی سے کہہ دوں کہ جیسے کورا دان یعنی یعنی ایک جگہ میں اس کے بارے میں ایک سپیشن پیڑا تھا کہ یہ بھی کورنی ازم کی ایک شکل ہے اس کو کہتا مار مار بیک یار مار مار گلدہ کام آپ نے کرنا ہے یہ جو کرنا یہ 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 پرانا آپ کو پتہ کہ مال پانی تھا کالا پانی کے لیے وہ بیٹن تو ہی لے جاتے تھے ایک اور جگہ روڑی بھی وہ پہ کر لیں یہ جو گونتو نام بے ہے یہ بھی یہ ہے ایک ایسی جگہ کہ جہاں پہ جو اگران بن کہتے نا homosecler homosecler ایک ایسا آدمی ہو جس تک کوئی حقوق نہیں بر وہ non person ہے مدل نہ اس کے پاس کو کارڈ ہے اس کے پاس کوئی identity ہے اس کے ساتھ آپ چاہیں کر لیں تو یہ ایسی انہیں بنائی ہے امریکہ میں تو ابھی بھی گفتگو ہوگی کہ آفی صدی کے ساتھ کیا نہیں ہوگی پروٹوکالز ہیں جنو کے human rights فلا ڈما تو گونٹو مامو بی پہ کوئی کوئی ڈاکومنٹ اپلائی ہو تو یہ جگہ میں نے بنائی ہے ابھی تک موجود ہے کہ جہاں پر جا کر گند کرنا ہے یہاں جا کر فساد کرنا ہے اسی کی ایک شکل مثال کے طور پہ اس میں یہ پہلی بول ہوتا ہے کہ امریکہ میں یا یورپ میں کیا ہے کہ ایک بیسک پی ہے اور پر آر کے اتنے پاؤنڈز یا اتنے ڈالرز آپ کو کرنے تو اس وجہ سے اب وہ ساری منفیکچرنگ شفٹ ہو گئی ہے ویٹنام میں بنگیدیش میں برما میں چیئے یہاں تک چائنہ میں اب کیا ہے کہ وہاں وہ مزبور کام کرے تو خاص طرح کر لباس منا چاہیے خاص طرح کہ اس میں چیزیں ہونی چاہیے وہ وہاں پہ نہیں ہے یہ بھی ایک کلونل لزم ہے کہ وہاں جا کر دوبارہ سے وہی پیسہ آپ نکال سائے یہ کیونکتاب اس کی شروع میں انہیں بلیکس کا ذکر کیا بلیکس کا ماملہ کیا تھا یعنی پہلے جو ایک بات کہی جاتی ہے یہاں پہ زیگمن بومن کا تذکرہ کیا تو زیگمن بومن کی کتاب ہے ویسٹیڈ ویسٹیڈ لائیفز کے نام سے کہ پہلے ایک ماملہ یہ بھی تھا مثال کے طور پہ بہت زیادہ فالٹی آبادی ہے یورپ کے پاس یا اور اس طرح کے ان کے لیے ان کے پاس ڈمپنگ سینٹر ان کو مل گیا کلون رزم کا ایک موٹیو یہ بھی تھا کہ وہ بندے فالٹی ہو رہے ہیں ان کو کہاں وہاں جا کے آپ خپا دیں وہاں جا کے آپ لگا دیں تو یہ جو میں اس کتاب کا ذکر کیا اس نے امریکن پریزنس میں پانچ گنا زیادہ کارلے ہوتے ہیں گورے کی نسبت وہاں پر اور وہ ایک ایک تھنکر کو ذکر کیا ہے روت ونسل جن اس نام کی ایک خاتون ہے کہتے ہیں کہ میں نے جب امریکن پریزنس کو دیکھا رہا تو میں نے کہا کہ یہ بسیکلی اس کونسکنس اور سٹیٹ فیلیور میں نے کہا کہ یہ سٹیٹ فیلیور ہے جسا ہم بھی بات کرتے ہیں یہ زیادہ جیل ہونا یا اچھی جیلے ہونا یا بڑی بڑی جیلے ہونا کیا یہ کوئی کمان ہے یہ فیلیور ہے تو اس خاتون نے کہا کہ امریکن پریزن مجھے کہنا پڑھا کہ سٹیٹ بیلڈنگ سٹیٹ بیلڈنگ وجہ کیا ہے کہ وہ جو وہاں پر کہہ دی ہوتے ہیں اور کالے ہوتے ہیں جیسے ہمارے ہاں ہے کہ ان سے مختلف کام کروائے جاتے ہیں بگار تو اب وہاں مختلف ملٹی نیشل کمپنیز ہیں مختلف کورپوریشن ہیں جو ان کو لے جاتی ہیں اور مارکیٹ سے آپ سمجھ نہیں کہ ایک چوتھائی دام پہ ان سے کام کرواتی ہیں وہی بات پہلے وہ ویسٹیڈ لائیف جیسی وہ پہلے کری جاتے ہیں تو ابھی بھی کالے وہاں پر آتے ہیں ان کو کورپوریشن استعمال کرتی ہیں اہلو کے طور پر ایک پیسہ سمجھ سلیبری ہوگی اور پھر ان کو بہت کم معاوضہ دیا جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ سٹیٹ کی بیلدن میں اس کا دخل ہے جو امریکن امپائر اس وقت بھی ہے ان کے گویا فلیوش کرنے میں امریکن پریزنس کا ہاتھ یہ بھی گویا پیسپیکٹیو ہے جو ہمارے سامنے رہنا چاہیے ٹھیک اچھا پھر کولینیلزم کی بات کی جاتی ہے پھر کولینیلزم کی بات کی جاتی ہے جیسے بہت سو لوگوں میں آیا کہ ہم جیسے بہت تذیب جافتہ ہیں تو جو 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 نیبل سیویج ہوتا تھا رویسوں کا جیسے ویسی زندگی ہونی چاہیے جیسے آم زندگی تو اس کے لئے ہم جیسے آباد کاری ہیں وہاں جا کی کریں ہم تو بہت تذکی آفتہ ہو گئے ہیں تو ابھی وہ لوگ کی نیچر سے قریب ہیں گیا ہم ان کی طرف رکھ کریں اور جگہوں پہ جا آباد ہوں اچھے پھر اور کیا شکلیں ہوتی ہیں کلچرل ایمپریویلزم کا بہت ذکر کیا جاتا ہے کلچرل ایمپریویلزم بھی ہے کلیویلزم کا لگ استعمال نہیں ہوتا لیکن ایمپریویلزم کا ہوتا ہے کلچرل ایمپریویلزم میں کیا کچھ شامل ہوگی دی ہاں زبان بھی ہے ایک زبان میں آپ کو بتائے ناول تھا اور آٹو بی گرفی تھی اور فکشن تھی وہ ذریعہ بنی تھی لوگوں کی ذہن سازی کا اس کے بعد جب زیادی بات ہے کہ from world to image ایک شفٹ گیا پھر کاریا کے جناب پھر ہولی ووڈ اس کا شکل بن گیا پھر ایک نائنٹی میں پچھلے صدی نائنٹی میں ایک فنومن آیا mtv کا وہ چیز آئی اور آپ دیکھتے ہیں کہ ریپلی کیٹ ہوتی چیزیں چیزیں ریپلی کیٹ ہوتی ہیں وہاں پر ایک شو بنتا ہے ہمارے ہاں آتا ہے مثال کے طور پر جیسے اور یہ ان کے پیشے کوپوریشن ہوتی کو سٹوڈیو ہے یا اسی طرح ایمیریکن آئیڈل ہے پھر انڈیان آئیڈل پھر پھر پاکستانی آئیڈل اس طریقے سے ریپلی کیٹ ہوتی ہیں یہ چیزیں اس طریقے سے آتی ہیں اور یہاں تک اتنی ریپلی کیٹ ہوتی ہے کہ اسلام آئیز ہو جاتی یعنی کون بنے گا کوڑ پتی مناسب نہیں ہے وہی پیرا فرمیلیا ہے ویسے سٹول پڑے ہوئے ہیں ویسے بندے بیٹھے ہوئے ہیں ویسے ہی جو صحیح جواب پر جو ہے جل گل پر رکھ رکھ مر 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 موڈل پر عید بکرید پر جیسے وہاں پر ہوگا نا آپ کی میل سٹریم میں یا کمیشن آپ کے ٹی وی میں کہ عدہ کار گروہ کار بیٹھے ہوئے ہیں بڑی حسی مزاک ہو رہی ہے بڑی ملائیٹ ہوت میں یا مجھے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یا نادخاں بیٹھے ہوئے ہیں یا نادکاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ویسے یہ چوہلے ہو رہے ہیں بلکوش حرک ہے یا وہی ہے یعنی اس کو کہتے ہیں نا کہ جیسے اصل کامیابی ہوئی ہے نا اصل حجمانت ہوئی ہے کہ آپ نے ان کے ایک ایک میڈین کو اسلامائز کر لیا اسلامی ریپ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے ارٹی ٹوپی لگا کے اور جیس پہن کے عدیب طریقے سرکتے کر کے کونٹینٹ اس کا بنا چاہتے ہیں یعنی وہ لوگ اس کو سنجھ رہے ہیں کہ کونٹینٹ سے کیا ہوتا ہے آپ نے پورا میڈین تو ان کا اختیار کر لیا نا آپٹ کر لیا تو باہل یہ کلچر انپلیزم ہے اس کے لیے ویسے ایک اور لگ استعمال ہوتا ہے نا اے سوفٹ پاورج اس کے لیے سوفٹ پاورج کا لغب استعمال ہوتا ہے اس میں کلچر بھی آتا ہے اس میں آنینس بھی آتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں ادارہ بھی آتا ہے ہیں آئی ایم ایف جو ہے جو ہے ورلی بینک یو ان یہ سوفٹ پاورج کے ادارے ہیں بظاہر بڑے ہیمنٹیرین ہیں یوں ہی انٹرنیشنل ہیں مثال کے طور پر رایدے تو یہ سب کیا یہ سب کیا ہیں یہ سانٹ پاور کے دارے ہیں پھر ہیومن گائر سے یاد آیا کہ اب ایک اور یعنی جو اس وقت کہا جاتا ہے نا کہ کولینیلزم کی جو موجودہ شکل ہے وہ ڈیویلپمنٹ لپمنٹ کولینیلزم یا ایمپلیسیزم یہ پہلی مطلب میں نے اشارہ کیا تھا کہ انہوں نے کہا نا کہ ایمپرویویمنٹس پراغرس اور اب ڈیویلپمنٹ مائیکل مین کی ایک آرٹیکل کا نام ہی ہے یہ ایمپرویویمنٹ پراغرس ڈیویلپمنٹ پہلے تو ایمپرویویف کرنا ہے پہلے پہلے پہ بھی آپ سب ہیومن تھے جب ہم نے آپ کو ایمپائز نے ایک حملہ کیا کولینیز کیا پہ ہم نے آپ کو ایمپرویویف کیا اس کے بعد پہ ہم نے کہا کہ اب آپ کو ترقی کرنی ہے اور ترقی میں اور پراغرس میں ڈیویلپمنٹ میں بھی ایک فرق لوگ بیان کرتے ہیں کہ وہ ذہا تھیورٹیکل ہے اور ڈیویلپمنٹ بھی ہے یہ بنیادی طور پر یہ فیزیکل ہے مٹیریل ہے یا ایک وائن فرق بڑا اچھا ہے کہ یہ بنیادی طور پر تنپورل ہے اور یہ سپیشیل ہے ٹھیک ہے یہ ٹیمپور یہاں تو وہ پراغرس ہے کہ ہم چونکہ آگے ہیں میں نے ابھی کہہ رہا ہے ایر و اف تائم کا بیان ہے کہ ہم جو ہیں وہ سفر میں تاریخ کے سفر میں وقت کے سفر میں انسانیت کے سفر میں ہم آگے ہیں یہ لوگ پیچھے ہیں اور اس کے بعد آگے پیچھے ہونا زیادہ بات ہے ڈیویلپمنٹ ہے مرحل کے طور پر یہ ہمارے افادتا ہے یہ مثال دیتے ہیں کہ آپ لہور میں ہوں اور پھر آپ مثال کے طور پر جو ہے وہ چلے جائیں کہیں پر یعنی دادو میں ہوں کراچی میں ہوں یا دادو میں ہوں ٹھیک ہے اور یا کی تیگہ سے پشاور میں ہوں یا آپ مثال کے طور پر بننے میں ہوں تو بننے میں پشاور میں کیا فرق ہے کہ ڈیویلپمنٹ کا فرق ہے نا وہاں مطلب بڑی بڑی روڈز ہیں بڑی انجر پاسیز ہیں ٹھیک ہے اور جناب نوٹنگویز ہیں شاہ سکریپرز ہیں وغیرہ 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 تو اب کیا ہے اب ڈیویلپمنٹ ایمپریریزم ہے کہ اب آپ کے مستقل دباؤ ہے کہ آپ نے آگے بڑھنا ہے وہ بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کیچنگ اپ سنڈروم کیچ اپ کرنا ہے آپ کو نا مغرب کو پکڑنا ہے اس کو کرنا ہے اور وہی آپ کے یہ جیسے ایک منارہ نور ہے وہی ہر چیز کا میار ہے جس کی طرف آپ کو جانا ہے پھر ایک اور جو ایمپریریزم ہے وہ ہیمن رائٹس ایمپریریزم ہے اب ایک دباؤ ہے کہ یہ ہیمن رائٹس کے معاملات آپ کیا ٹھیک نہیں چل رہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ ٹھیک کریں اور رہا ہے کہ طاقت کی بات ہے نا جس کے پاس طاقت ہے اس کے سابقش نہیں کر سکتے یعنی سب سے زیادہ ان کو تکلیف ہوتی ہے چائنہ کے حوالے سے لیکن چائنہ کے بات طاقت ہے اب چائنہ فیس بک کو نہیں آنے دیتا اپنا اپنا ایک پلیٹ فارم بنایا رہا ہے اس کے مطابق معاملہ کرتا ہے ہیمن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں یہ آپ کے ہم ہیمن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں اس کو آپ کو ٹھیک کرنا ہے مستقل اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں انپریریزم کی جو شکل ہاں ہمارے ہاں یہ جو چارہ ترین شکل آئی تھیں ایف 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 کیا ہے یہ بھی یہ ہے کہ آپ کی گردن پر پاو رکھا ہے انہوں نے ہر وقت کہ بھئی آپ نے یہ ٹیوری فینانسنگ میں آپ کا پیسہ استعمال ہو رہا ہے تو مفتقل آپ پر ایک دباؤ ہے آپ پر ایک اوپر ایک ریارو حجمالی ہے تو اب بہت مشکل ہو گیا مفتقل اورگنیزیشنز کے لیے خاص طور پر جو مذہبی نوعیت کی ہیں یعنی وہ اگر کوئی دارہ بنائے تو اس کا بینک اکاؤنٹ کھلوانا اب ایک ہفت خان ہے یعنی بہت مشکل عمل ہے اور فارنگ فنڈنگ کے معاملات جو ہے بہت زیادہ خراب ہو گئے تو برحال ہیمن رائٹس سیمپوریزم بھی ہے کہ ایک خاص تصور ہے ہیمن رائٹس کا ہیمن کا ایک تصور ہے جو ہم بار بار پڑھتا ہے کہ مشل فکو نے کہا کہ وہ ایک رنسلٹ انمنشن ہے اٹھاروی سلیر میں یہ ہیمن پیدا ہیا تھا جس کے کچھ رائٹس ہیں اور اس کا وہ تذکرہ کرتے ہیں اور پھر باقی بہت سے لئے کیونکہ ہیمن نہیں ہے تو ان کے ہیمن رائٹس بھی نہیں ہیں لیکن باقی محتقل آپ کو دماؤں میں رکھا جائے گا کہ آپ کے ہیمن رائٹس وائلیشنز جو ہے وہ ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اب آخری جو کچھ بس بغام انٹ ہے اس میں یہ کوئی سوال کرنی ہے ٹھیک 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 ہے یہ بہت اچھی انہوں نے مثال دیئے کہ کوویڈ کے اندر جو سارے کونسپٹس تھے وہ بھی انہوں نے دیئے سوشل ڈسٹینسنگ کا تصور دیا پھر اور باقی چیزوں کا اور پروٹوکال سٹیک ہی ہے تو وہ بھی گویا وہی سے آئے اور اس کے حوالے سے انہوں نے کیا اگرچہ وہاں پر یعنی کوویڈ کے دوران یہ بات بھی سامنے آئی کہ وہ ملک جو زیادہ ٹوٹیلیٹیرین تھا ٹھیک ہے وہ بہت آسانی سے اس سے بچ گیا اور جہاں نام نحاد آزادی اور شخصی آزادیاں اور موومنٹ کی آزادی اور فلان کی آزادی دھما کی آزادی وہاں پہ بہت مشکل ہوئی ان کو کنٹرول کرنے میں اٹلی میں جیسے آپ کو بتایا اٹلی خاص زمانے میں غلی صاحب وغیرہ کرو وہی سے نکلا ہے تو وہاں پہ بہت زیادہ آزادی آزادی کی بات تھی اس لیے سب سے زیادہ اموات وہاں ہوئی کہ وہ کہتے ہیں یہ آرے ہیمن رائٹس کی وائیویشن ہو رہی ہے اور وہ رہے کیا ہے اپنا یہ نورت کوریا ہے یا سائیت کوریا نورت کوریا ٹھیک ہے یا چائنا جیسے ممالک جو بڑے ہجومینک ہیں ماذا وہاں پہ ایک دو بندہ نکلے ان کو ماز دی کو نہیں ماز دی تو یہ بھی ایک چیز سامنے آئی کہ جتنی زیادہ ٹوٹیلیٹیرین سٹیٹ تھی اتنی زیادہ اس طرح کے کرائیسس سے نکلنے میں وہ کامیاب ہو گئی اور جتنی سوک وال آزادیاں والا کے تصورات تھے اور باقی چیزیں تھیں اتنی ان کے لیے مشکل ہوئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے پہلے بھی اس کیا تھا کہ ایک ہے انپوزیشن اور ایک ہے انپورٹ اس وقت تو جیسے جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں وہ خوشی خوشی یہ سب کر رہے ہیں نا وہ کر رہے ہیں ڈیولپمنٹ کی تصور کو ترقی کی تصور کو اور وہ اس کو قبول کر کے چل رہے ہیں تو بنیادی طور پر جیسے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ دنیا کو جس طرح بنایا گیا ہے وہ ایک خاص اس کا جبر ہے جو ہم پر قائم کر دیا گیا ہے تو مطلب وہی بات ہے کہ اگر مسلمانوں مسلمانوں کے پاس مسلمان گویا ڈرائنگ سیٹ پر ہوتے دنیا کی تو دنیا اس ہی نہ ہوتی نہ اس میں اتنی چکا چاند ہوتی نہ اس میں سو کال ترقی ہوتی نہ اس میں اتنی ڈیولپمنٹ ہوتی کوئی بھی نہ ہوتی نہ اس طرح کی مبائل ہوتے پانچ سو میگا پکسل کیمرہ یا پتنی چھے چھے کیمرہ یا پتنی کیا کچھ جو ہو رہا ہے تو وہ ایک خاص لوگ سے آ رہی ہے ہم لوگ کیونکہ زیادی بات ہے کہ مطلب ان کے کاسا لیس ہیں تو ہر چیز وہاں سے آتی ہے اس کو شکریہ کے ساتھ ہم قبول کرتے ہیں تو وہ ایک چیز ہے بابل یہاں میں ایک کوٹیشن تھی فیناؤں کی فیناؤں کی یہ کتاب ہے پہلے یہ فیناؤں کی جو ہے نا ایک تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں یہ جو بات آپ نے کیا نا کہ وہ خود سے کر رہے ہیں تو یہ فیناؤں کہتا ہے کہ لیٹس ڈسائیڈ ناٹ ٹو ایمیٹیٹ یورپ یعنی وہ جو ہمارے ہاں سلیم احمد صاحب نے کہا تھا کہ کسری آدمی کہ پورا آدمی اب نہیں رہا تو اس نے کہا کہ ہم یورپ کی ہمیں امیٹیشن نہیں کرنی چاہیے اور ہمیں دوبارہ سے جو ہے وہ ہول مین اس کی طرح جانا چاہیے جو ہمیں 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 ہی ایمیٹیشن نہیں کرنی چاہیے یعنی بہت ہے کہ اس کیچپ سینڈروم سے آپ نکلیں گے تو آپ حقیقی آزادی کو پائیں گے ومنا تو آپ ان کے پیشے باگتے رہیں گے If all the colonized people wish to do is to turn Africa into a new Europe then let us leave the destiny of our countries to Europeans. They will know how to do it better than the most gifted among us. If all the colonized people wish to do it better than the rest of our countries, we will know how to do it better than the rest of our countries and the rest of our countries. This is the way we can do it better than the rest of our countries. If you have to enlighten your members, you will need to do it better than the rest of our countries. If you have to enlighten your students, you will need to do it better. A key notification of the social media will need to do it better than the rest of our countries. اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ کورسج ایڈ کرنے ہیں اور انیسٹری کے نساب میں اب یہ کورسز بننا ہے یہ وہ بتا رہا ہے نا کہ اب آپ کو نیا انسان بنانا ہے اور پاکستان سٹیڈیز کو نکال دیا ہے ابھی کچھ دن کے پہلے کی خبر ہے کہ ایچی سی نے بی ایس آنرز کے پروریمز میں سے یہ پاکستان سٹیڈیز اور کمپلسری اسلامی سٹیڈیز تھی ہو نکل گئی تو پہلا محلہ پاکستان سٹیڈیز نکل گئی اگلا محلہ اسلامی سٹیڈیز نکل گئی کیونکہ یہ ریاں صاحب نے جو میں شامل کی تھی نا اس کے بعد جب آپ ایچی سی آیا تو اس کا بھی حصہ رہی بھی اس کے پروریمز کا تو نکال دی تو بہرحال دو یونایٹ ہاں چاہا اس کے بعد کہتے ہیں کہ پی سنچریز اگو اف آرما یورپین کولونی ڈیسائٹیڈ ٹو کیچ اپ ویل یورپ یہاں اس سے مراد امریکہ ہے دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ ان جیسے بننا ہے اس سکسیڈڈ سو ہل جیٹ ڈی ہونائیٹیڈ سٹیٹس او امریکہ بیکیم آن نانسٹر ان وش دی ٹینس دی سکنس انڈر انہیریٹی آف یورپ ہف گرون تو اپیلن ڈائمینشنز یعنی موڈل اب کیا ہے یعنی یہ ایک قوم نے فیصلہ کیا ہمیں کیچ اپ کرنا ہوا یورپ کو اور وہ کیا چیز بن گئی مانسٹر بن گئی اور اس نے انسانیت کے خلاف جتنے جرائم کھیے ہیں تو یعنی یورپ نے اپنی پوری تاریخ میں وہ جرائم نہیں کھیے تو انڈریکہ نے ایک صدی میں کر دیئے بیسویں صدی میں اور ایکیسویں صدی میں بھی وہ جرائم جا دیئے ہیں ٹھیک ہے میں نے پچھلی مطلب ایک کرسنجر کا ذکر کیا تھا ہنڈری کرسنجر نے اشاریت کلاس میں نہیں کیا تھا تو ہنڈری کرسنجر ابھی مرائے سو سال کی عمر میں تو اس کے ایک بیوگرافت میں کہا ہے کہ یہ وہ آدمی ہے جو ٹیس لاکھ انسانوں کے قتل کا ذمہ دار ہے ویٹنام میں اور موت تیمیر میں اور کتنی جگہوں پر جہاں پر اس نے قتل عام کیا اور وہ ٹیری ایگلٹن جو ہے بہت مشہور جو ہے وہ تھیوریسٹ ہے اس کی ایک کتاب ہے اون ایول اس نے اپنے اس کتاب کا انتصاب کیا ہے ہنڈری کرسنجر کے نام یعنی مطلعہ اگر آپ کو ایول دیکھنا ہے نا پرسونی فائیڈ تو آپ دیکھنا ہے یہ ہنڈری کرسنجر ہے یہ فیناہ جو کہہ رہا ہے نا کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے نا کہ کیسے کیچپ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے پکار گے پھر آپ ایک مونسٹر بنیں گے اور بہتر اب چائنہ یہ مونسٹر بننے جا رہا ہے نا یہ تو میں جاگو کے سامنے ہیں کہ اب چائنہ ویسے ہی مونسٹر بن چکا ہے یا بننے جا رہا ہے مطلب منحج ایک ہی ہے نا یعنی جب اس نے اپنے آپ کو اپن کیا ایکانومی کو اپن کیا فری مارکٹ ایکانومی کی طرف گیا تو یہ سب ترکیاں سامنے آ رہی ہیں اور اب اس کے وہ نتائج بھی لکھ لیں گے حوالہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ نہیں نہیں یہ بڑے بھلے لوگ ہیں بڑے اچھے لوگ ہیں یا اس طرح کے لوگ نہیں ہیں حالانکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے وہ جو دوسرے اکرمہ ان کو کوئی اللہ آخرت کا کوئی اسمول کا واسطہ آپ دے سکتے تھے کہیں لیکن یہ مکھڑے ہو تھے کسی دعایت میں یہ تو ہاف اینیمل ہے اور ہاف مشین ہے ان کے پیشے تو آپ کوئی کنفیشنزم کا نام لیتے ہیں وہ بنیادی طور پر وہ ایک نئی طرح کی پروٹیسٹنٹ بزنس ایپکس ہے جو کنفیشن سے رلیتے ہیں ملنہا کنفیشنز کی جو اپنی پرانی کنفیشن سنٹرز قائم ہو رہا ہے میں نے کہا تھا نا لنکن سنٹرز ہیں بہت سی انیورسٹریز میں لیکن اب کیا ہے آپ کنفیشن سنٹر قائم ہو رہا ہے پاکستان کے عرد اور آپ دیکھتے ہیں کئی سکولوں میں چائنے سکھائی جا رہی ہے تو وہ جو ہم کلچرل امپیشنزم کی بات کر رہے تھے اس کا نتیجہ ہوئی ہے کہ اتنی اجنبی زمان یعنی بچے کو عربی نہیں آپ سکھائیں گے کیونکہ آپ کے زمان سے بہت قریب ہے انتہائی واہیات اور ایسی عرض جس کے ساتھ کوئی ہماری مناسبت ہی نہیں ہے وہ زمان ہم تھیٹرے بچوں نے سکھائے لگے انہیں وجہ کیا ہے وجہ وہی ہے کہ اب پھرچہ لگ رہا ہے کہ بھئی چوزہ ہی بدل گیا ہے اور نئے مالک آ رہا ہے تو اب ان کو خوش کرنا ہے ان کو اپیس کرنا ہے تو ان کے لیے ہمیں یہ صد کرنا ہوگا تو پھر آج اس کو ختم کرتے ہیں آپ کا جو ایک سوال تھا کیا بڑا ختملاک سوال تھا انہیں سمع البسر اور الفواد ہیں تو اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یورپ نے اختیار کر لیا نہیں مطلب ہم اس آئیڈیا کو ٹھیک نہیں سمجھتے تو مطلب یہ ہے کہ بھئی اگر یہ آئیڈیا تھا تو جس پیغمبر پر یہ کتاب نازل ہوئی پیغمبر کے جو ساتھی تھے انہوں نے اس کی یہ ولو ریڈنگ نہیں کی جو اب ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے یا اقبال کا یہ کہنا کہ انڈکٹیو ریزننگ کا وہ آغاز ہے وہ قرآن کے ذریعے ہوا بہت بھولپنے کی باتیں ہیں تو وہ کیوں نہیں ہو سکا یعنی اور پھر پوری دنیا نے کہیں نہیں ہوا لیکن پوری دنیا کا سٹیٹس من جملہ قریب قریب ایک جیسا تھا ایٹ پاز تھی کچھ جو بٹھی کے کچھ زیادہ بہت پرمیٹیو نہیں ہوں گے تو ہوں گے لیکن ایک دم ایک دمکہ ہوا اور وہ خاص جگہ پر ہوا اور اس کے پیچھے کچھ خاص امپیٹس ہے تو وہ والا سائنٹیفک ریولیشن کبھی مسلمانوں میں نہیں آیا کبھی بھولیسوں میں نہیں آیا کبھی کنفیشنز والوں میں نہیں آیا کبھی جوز میں نہیں آیا کبھی کرسٹنز میں نہیں آیا دنیا کی کسی مذہبی روایت میں یہ والا تصور پیدا نہیں ہوا جو جدیدیت میں پیدا ہوا ہے اور وہ جیسے مذہب کے علاق رغم ہے وہ سکرپچرز کے اگیسٹ کھڑے ہو کر ہوا ہے دیکھیں تو اس کی وجہ سے یہ ہے تو ہم اس چیز کو نیک لیک سمجھتے کہ مغرب نے ہماری اقدار کو یا ہماری جو وہ کہا گیا کہ کائنات پر غور فکر کرو تو وہ چیزیں انہوں نے ہم سے لے لیں وغیرہ وغیرہ تو ایسا نہیں ہے کائنات پر غور فکر کرنے کا جو مطلب قوان مجید کا ہے یا بائبل کا ہے وہ اس کو اللہ کی نشانی کے طور پر دیکھنا ہے اور اللہ کی معرفت کی خوراک بنانا ہے نہ یہ کہ ایک رسپریف کے جو کہیں پڑا ہوا ہے جس کو ایکسپورائٹ کرنا ہے یہ تو ان کیا رہا ہے نا کہ کلونیلزم سے پہلے انلائٹنمنٹ میں یہی تناظر تو بدلا تھا نا جس کے نقیے میں یہ سب ہوا ہے یہ بس یہ آخری سوال چنہا یہ سب یہ آئیڈیا بس آئیڈیا بس آئیڈیا یہ سب بس آئیڈیا بس آئیڈیا بس آئیڈیا بس آئیڈیا بس آئیڈیا بس آئیڈیا امال بس آئیڈیا پو بس آئیڈیا کیس و ٹھیک اچھا ایڈی ایزم ایک ترم ہے نا تو مطلب وار اف آئیڈیلز کہنے تو شہر زیادہ بہتر ہے کہ ان کے جو آئیڈیلز ہیں ان کے جو آدرش ہیں وہ مختلف ہیں اور ان کے جو ہیں وہ مطلب وہ عیسائی آدرشوں سے بھی مختلف ہیں نا وہ یہودی آدرشوں سے بھی مختلف ہیں یہودی اریجنل میں مانو میں کہہ رہا ہوں یہ تالمودک ہے جس میں ایک ڈوال مرلٹی اس کی بات نہیں میں کر رہا تو مغرب کے جو آئیڈیلز ہیں وہ دنیا کی ہر مذہبی روایت کے خلاف ہیں اسلام سے ایشو نہیں ہے یعنی ہر مذہبی روایت کو جدیدیت سے مسئلہ ہے ہونا چاہیے کیونکہ وہی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ان کے آئیڈیلز موچ نہیں کرتے ٹھیک ہے دی چلیے جی آج بس اس کو ہم ختم کرتے ہیں نیکس ٹائم جو آپ ٹھیک ہے یہ بات آپ نے خود ہی کہا نا کہ مسئلہ ہمارے ساتھ جو ہمارا ڈیلیمہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا میسیج ہے وہ اس میڈیم کے ساتھ کنڈوسیو نہیں ہے اور اگر ہمارا میسیج اس میڈیم میں جائے گا تو وہ اپروپریٹ ہو جائے گا آپ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس میڈیم نہیں ہے یہاں مجھے آپ سے اختلاف ہے ہمارے پاس میڈیم ہے جو روایتی میڈیم تھے وہ ہمارے میڈیم ہیں اور وہ بلکل بھی ولنویبل نہیں ہے اس وقت کے جدید سارے میڈیا جو ہیں یا میڈیم جو ہیں وہ ولنویبل ہیں کسی بھی وقت وہ یوٹیوب کی گچی مرود دیں گے ابھی بھی آپ کو مطلب ٹیوٹر پر اس پہ کوئی لفظ نہیں لکھ سکتے طالبات کاٹ کاٹ کے تو ایک دو سال بعد وہ کہہ دیں گے کہ خدا مذہب آخرت وحی یہ لفظ جو ہے نا یہ مذہب جو ہے وہ سب سے بڑا آپ کہیں کہ ڈیوائیڈر ہے ڈیوائیڈنگ فورس ہے مذہب کا نام نہیں آئے گا دنیا کی ہر اے آئے ہیں نا ان کے پاس دنیا کی ہر زبان میں فیڈ کرنیں گے خدا آخرت روح ٹھیک ہے روحانیت یہ لفظ نہیں آئیں گے تو آپ کی جان نکل گئی یعنی اگر آپ نے لوگ حساب کیا ایک ایسے میڈیم پر جو آپ کا اپنا نوی ہے جو ان کا بنائے ہوئے تو جو ہماری میڈیمز تھے اویجنل وہ آج بھی قائم ہیں اور آج بھی مغرب میں اسلام کی طرف جو کشش ہے وہ انہی میڈیمز میں ہے انہی سادہ زندگیوں میں ہے پیسنل ہے مذہب آج بھی مطلب پاکستان میں اگر آپ کہتے ہیں کہ میڈیم استعمال نہیں کریں گے تو جیسے تو تولیہی جماعت ہی اس کو فالسیفائر کرنے کے لیے کافی ہے آج تک وہ اس سارے کا چکا نہیں بھنی اس ریٹ ریس میں نہیں آئی وہ چل رہی ہے وہ دوس کا ایک نیچرل طریقہ ہے وہ آج تک جو ہے وہ قائم ہے ٹھیک ہے جی اچھی بات ہے وآخر اللہ وآلہ الحمدللہ نماز